بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یا ان کی تکمیل کے لیے اگر قربانی کرنے کے وجہے رقم اکھٹا کی جائے اور اس مبلغ کو صدقہ کر دیا جائے تو موجودہ دور میں یہ زیادہ بہتر ہے میرے محترم مسلمان دوستو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ جب کسی چیز کا حکم دیتی ہے تو وہ حکم تا قیامت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے جو حالات ہیں جو حادثات ہیں جو ضروریات ہیں ان ساری ضروریات کو اللہ تعالی جانتا تھا اور اللہ تعالی جاننے کے باوجود جب اس کو مستقل عبادت قرار دیا ہے تو یہ جو شبہہ پیدا کیا جاتا ہے مہد شیطان کا ایک وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے ایک شبہہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قربانی ایک مستقل عبادت ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو مستقل عبادت کو مستقل ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بلکہ شیخ علیہ السلام چیمیہ رحمہ اللہ امام القیم رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے یہاں ایک بات کہی کہا کہ اگر قربانی کی دگنی قیمت بھی وہ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتا ہے بطور صدقہ دے دیتا ہے تب بھی وہ قربانی کے عجر اور قربانی کے ثواب کو نہیں پاسکتا حاصل نہیں کرسکتا تو گویا بات یہ معلوم ہوئی کہ قربانی کرنا زیادہ افضل ہے اس کے مبلغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے سے اور یہ بات بھی یہاں جان لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ زیادہ غربت والا وہ زیادہ فقر و فاقی والا لوگ تنگدست تھے بساوقات گھر میں کھانے کو کوئی چیز میسر نہ ہوتی لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات زیادہ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ وسلم اپنی طرف سے دو دنبے زباہ کرتے اور آپ نے تقریباً سو اونٹوں کو جو ہے زباہ کر دیا تو یہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے اس کا قائم مقام کوئی اور چیز نہیں ہو سکتا اس کا بدیل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی تو لہذا مسلمان کو چاہیے کہ قربانی کرے اور دیگر جو ضروریات ہیں اس کے لئے عام صدقہ ہے عام خیرات ہے تو وہ چیزیں انشاءاللہ دیگر ضروریات کے لئے کافی ہو سکتی ہیں تو یہ جو وسوسہ پھیلائے جاتا ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دے ان سے اپنے آپ کو دور رکھے یہ شیطانی وساویس ہیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور ان لوگوں سے دور رہے اور ایسے وساویس کو سننے یا اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے اللہ تعالیٰ عالم